بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر ایات اور آپ دیکھ رہے ہیں 247 اردو نیوز پر بابر ایات شو میں آج سارا دن رہا ہوں بابو سر ٹاپ تیرہ ہزار سات سو فٹ کی بلندی پہ اور وہاں پہ بہت تھنڈ تھی برف پڑی ہوئی تھی اور بہت زیادہ تھنڈ تھی اب وہاں سے میں دوبارہ ناران واپس آیا ہوں تو تھنڈ کچھ کم پڑی ہے لیکن یقین کریں وہاں تو اتنی تھنڈ تھی کہ اتنی تھنڈ شاید پاکستان کی کرکٹ پہ بھی نہیں پڑی ہوئی لیکن اب پاکستان کی کرکٹ پہ جو پڑی ہوئی تھنڈ ہے آخر کار اس کو تھنڈ کو تھوڑا گرم جوشی میں حرارت میں بدلنے کا وقت آن پہنچا ہے اور کچھ بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں ٹیم میں کچھ بڑی تبدیلیوں کا امکان پیدا ہو گیا ہے اور کچھ بڑے نام اس ٹیسٹ سے باہر ہو سکتے ہیں کچھ نئے لڑکے جو ہے ان کو موقع دیا جا سکتا ہے کون کون سی تبدیلیاں متوقع ہیں پاکستان ورسز انگلینڈ دوسرے ٹیسٹ میچ میں اور اس سے پہلے سیلیکشن کمیٹی جو نئی سیلیکشن کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا ہے جس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو بڑے ہیں پاکستان کی ٹیم کی موجودہ پرفارمنس پہ آج صبح میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ پاکستان کے کپتان کی تبدیلی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے لیکن کپتان کی تبدیلی سیریز کے بیچ میں نہیں ہو رہی سیریز کے بعد ہوگی یعنی اگلی سیریز جو پاکستان کو کھیلنی ہے ساؤتھ افریقہ کے خلاف ساؤتھ افریقہ میں اس میں ایک نئے کپتان کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے شاید اس کو سلجانے کی کوشش کی جائے اور کچھ پلیئرز ایسے ہیں کہ جو پاکستان کی کرکٹ کا ستیہ ناشم پر ساتھ کر کے رکھا ہوا جنہوں نے اور جنہوں نے پاکستان کی کرکٹ کو اس حد تک نیچے گرا دیا ہے کہ آپ دیکھئے کہ ہمیں کوئی اچھی خبر نہیں ملتی لیکن ہمارے مقابلے میں ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے انڈیا وہاں سے آپ کو کیا حیران کن خبریں ملتی ہیں ٹی ٹونٹی میں پلیئرز ان کے جو ہیں وہ سنچریز کر رہے ہیں آج سنجو سیمسنز جو ہے اس نے سنچریز سکور کیے اور بڑا کمال کا جو ہے وہ انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ جو ایک ٹیم کے ساتھ ہونا چاہیے وہ سلوک کیا جا رہا ہے پہلے ٹیسٹ میچز میں ہوا اب ٹی ٹونٹی میں کیا جا رہا ہے اور یہ وہ بنگلہ دیش کی ٹیم ہے جو ہمیں ٹیسٹ میچز میں کلین سویپ کر کے گئی ہے اور اب ہمارے اوپر ایک اور کلین سویپ کا خطرہ مندلا رہا ہے جو کہ آپ کو پتا انگلینڈ کی طرف سے تو اس سے پہلے تھوڑی حلچل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے گزشتہ رات پاکستان کرکٹ بورٹ کی جو نئی سیلیکشن کمی جس میں اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آقب جعوید کو شامل کر لیا گیا اور حیران کن طور پر علیم دار کو شامل کر لیا گیا اور عزر علی بھی اس میں شامل ہیں حسن چیمہ اس ٹیم کا حصہ ہے اور اس کے علاوہ اس کا اجلاس جو ہوا ہے اس میں عصد شفیق جو ہیں انہوں نے زوم کے ذریعے شرکت کی اور باقی سب لوگ جو تھے وہ یہی پہ موجود تھے عزر محمود بھی موجود تھے اور سب نے کہا کہ جناب اس طرح سے آپ کام نہیں کر پائیں گے آپ ایک ہی ٹیم کو اگر بار بار کھلائیں گے اور کھلاتے جائیں گے اور وہ پرفارم بھی نہیں کر رہی اگر اس میں کچھ چینجز بھی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فریش بلڈ لے کر کے آنا پڑے گا تو فیصلہ یہ ہوا کہ یہ جو سیلیکشن کمیٹی ہے یہ آج ہفتے والے دن پہنچے گی ملتان وہاں پر ایک تو جو چیف کیوریٹر ہے ٹونی ہیمنگز اس سے بات کرے گی اور اس کی کچھ اکل ٹکانے لگانے کی کوشش کرے گی کہ بھائی تو پاکستان کی گرگٹ کہاں آگے ستیہ ناش کیوں کر رہا ہے یہ وجہ بتاؤ کہ کیوں ستیہ ناشم پرزاد کیا ہوا ہے کرکٹ کا اور اس طرح کی پچز بنا رہے ہو کہ پاکستان تمہارے آنے کے بعد بھی پاکستان کی قسمت نہیں بدلی اور پاکستان تین لگاتار میچز ہار چکا ہے تو اس سے پہلے بات کی جائے گی کہ اب اگلی پچ آپ کس طرح کی بنانا چاہ رہے ہیں اور کیسی پچ بنا سکتے ہیں آپ آپ وہ ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کے حساب سے ٹیم سیلیکٹ کریں نہ کہ ہم ٹیم سیلیکٹ کر کے آپ کو بتائیں کہ جی آپ ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی پچ بنا کے دیں آپ جو پچ ہمیں بنا کے دیں گے ہم اس کے مطابق ٹیم سیلیکٹ کریں گے اور ہونی وہ ریزلٹ اورینٹیڈ چاہیے اور کوئی تھوڑا سا کوئی گریلو پاکستان کو اپنا جو جس کو آپ کہتے ہیں ہوم ایڈوینٹیج وہ بھی ملنا چاہیے معاف کیجئے گا مجھے لگتا ہے کہ تھنڈ کا اثر ہونا شروع ہو گیا بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ وہ پہنچ گئے ہیں اور آج ان کی میٹنگ بھی تھی اور خبریں یہی آ رہی ہیں کہ ان کی میٹنگ ہو گئی ہے ہیڈ کوچ کے ساتھ بھی میٹنگ انہوں نے کرنی تھی اور پھر کپتان شان مسود کے ساتھ بھی میٹنگ کرنی تھی اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جناب فائنلی فائنلی اوپننگ کمبینیشن تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یہ جو اوپننگ جوڑی مستقل ناکام ہو رہی ہے اس کو ریس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ محمد حریرہ اور امام الحق جو ہیں ان کی ٹیم میں واپسی کا امکان ہے محمد حریرہ کو موقع دیا جا سکتا ہے نوجوان محمد حریرہ کو اور دوہزار بائیس میں لاس ٹائم آسٹریلیا کے خلاف کھیلے ہیں امام الحق اس کے بعد ان کو موقع نہیں دیا گیا ان کو موقع دیا جا رہا ہے which is a very good sign امام الحق is a very good test player اور اس کو نکالنا میری سمجھ سے بالاتر تھا اور بہرحال آپ نے تجربات کر لیے جو کرنے تھے اب امام الحق آ رہے ہیں ساتھ میں محمد حریرہ کی واپسی کے امکانات ہیں اور اس کے علاوہ کسی سینئر فاسٹ بولر کو ریسٹ دیا جا سکتا ہے جی ہاں اور مجھے خبر یہ ملی ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کو ریسٹ کروایا جا رہا ہے شاہین شاہ آفریدی کی جگہ میر حمزہ کو پاکستان کی ٹین کا پلینگ الیون کا حصہ بنایا جا سکتا ہے اینڈ 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 نومان علی پہنچ چکے ہیں ملتان ان کا جو ہے وہ فٹنس ٹیسٹ آج لیا جانا تھا بارہ کو اور اس کے علاوہ کامران غلام کا فٹنس ٹیسٹ ہونا تھا اور فخر زمان جو ہے ان کا بھی فٹنس ٹیسٹ لیا جا رہا ہے وہ میرے خلال میں آسٹریلیا کی سیریز کے حوالے سے ان کا بھی فٹنس ٹیسٹ نہیں ہو پایا تھا تو کامران غلام اور فخر زمان دونوں پہنچ چکے ہوں گے وہاں پہ ادھر ملتان میں اور نومان علی اب خبر یہ ہے کہ سپنرز میں نومان علی اور جو آپ کے ہیں سپنرز میں زاہد محمود ان دونوں کو بھی موقع مل سکتا ہے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی موقع مل سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ نومان علی کو موقع مل جائے وہ ٹیم کا حصہ بن جائے تو نومان علی پاکستان کے پلینگ الیون میں شامل ہو سکتے ہیں ساتھ میں آپ کے زاہد محمود ویری گوڈ فاسٹ بولر فور ٹیسٹ کرکٹ بٹ اگین اگر آپ پھٹا پچھ بنا کے دیں گے تو ممکن ہے اس کو اتنی وکٹیں نہ ملیں لیکن بات یہ ہے کہ پھر بھی اس کو کچھ نہ کچھ تو ہے نا جی تو کچھ نہ کچھ تو تجربہ ہے اور نومان علی کو تو بہت زیادہ تجربہ ہے اور آپ کے عبرار احمد جو ہیں وہ تو بچارے ویسے ہی انفٹ ہو گئے ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ان کو ایک دو ٹیسٹ میچز وہ کھیلتے ہیں اس کے بعد وہ انفٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ہم کہتے رہتے ہیں کہ وہ آئیں گے آگے ہماری ٹیم کو جتوائیں گے حالات ہمارے ٹھیک کریں گے لیکن ہوتا نہیں ہے جب دوبارہ ہم نے ان کو موقع دیا تو انہوں نے بہت ڈسپوائنٹ کیا ہے کوئی ان کی بالنگ میں ہمیں کچھ ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جو پاکستان کے لیے کوئی میچ ویننگ گیم چینجنگ سیچویشن بن سکے ایک اچھی خبر اور آ رہی ہے اور وہ آ رہی ہے ان کے حوالے سے کامران غلام کے حوالے سے کامران غلام کو بھی ٹیم کے اندر رکھا جا سکتا ہے اب کامران غلام کو کس کی جگہ پلائنگ الیون میں رکھا جا سکتا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے کیونکہ کامران غلام بیچارہ جو ہے نا جی اب اس کا بھی مجھے تو لگتا ہے کہ اب وہ صبر جواب دے گیا ہوگا کہ یار مجھے کبھی لے جاتے ہیں کبھی ساتھ لے جاتے ہیں کبھی پانی پنانے پر رکھا ہوا ہے میں ڈومیسٹک میں اتنا پرفارم کر رہا ہوں مجھے موقع کیوں نہیں دیا جا رہا تو یہ بہت سارے امکانات موجود ہیں کہ جو کامران غلام ہیں ان کو بھی پاکستان کے اس پلینگ الیون میں موقع دیا جا سکتا ہے وہ آ سکتے ہیں پاکستان کی جانب سے اس میچ میں کھیل سکتے ہیں سو ایک اچھی خبر ہے کچھ حلچل محسوس ہو رہی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ کچھ نئے چہرے جو ہیں وہ پاکستان کی طرف سے اس میچ میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور کچھ تھوڑی بہت میں سمجھتا ہوں دیکھئے میری ذاتی رائی یہ ہے کہ آپ کو تین لوگوں کو ٹیم سے نکالنا پڑے گا ان میں سے ایک کو اگر آپ کپتان بنانا چاہتے ہیں نا رزوان کو تو باقی پھر دو کو نکالیے اور اس کے ساتھ ایک نئی ٹیم بنا کے دیجئے یا پھر اگر آپ سلمان علی آگا کو بنانا چاہتے ہیں رزوان کو بھی کھلا رہے ہوں اور شاہین شاہ فریدی کو بھی کھلا رہے ہوں یہ نہ کیجئے گا پلیز اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ٹیم میں پھر وہی پرابلم بنے گی اور کپتان ایک آئے گا جو قربانی کا بکرا بنے گا اور اس کے بعد ہم پھر نئے کپتان کے بارے میں ڈونڈ رہے ہوں گے کپتان کم پڑ جائیں گے ہمارے پاس اس لیے جو اصل مسائل ہیں ان کو حل کیجئے پاکستان کو اچھے پلیئرز کی ضرورت ہے موجودہ جو پاکستان کی ٹیم ہے یہ پاکستان کو جتوانے کے قابل نہیں ہے تو ایسی کوشش کر لیں کہ ینگسٹرز کو موقع دے دیں کچھ نئے لڑکوں کو چانس دے دیں کچھ اور کو لے آئے مہران ممتاز کو بھی بلوایا گیا ملتان میں ان کا بھی فٹنس ٹیسٹ ہو رہا ہے تو ایسے جو ینگسٹرز ہیں جو نوجوان ہیں جو نئے لڑکے ہیں ان کو بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیجئے مہران ممتاز اے ٹیم کی طرف سے کھیلا ہے اور اس نے ایک ایک میچ میں پاکستان کی جیت میں امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے آپ کو آٹھوے نوے نمبر پہ وہ کشن دے سکتا ہے تو امید کی جا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہوں گی جو نام آ رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں لیٹس ہی آج لیٹ نائٹ تک دیکھئے شاید پلائنگ الیون کا اعلان ہو جائے یا کل پاکستان کی پلائنگ الیون کا اعلان ہو جائے لیکن یہ یقینی طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس پلائنگ الیون میں نئی سیلیکشن کمیٹی جو ہے وہ کافی ساری تبدیلیاں کرے گی اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر آیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ